بسم اللہ الرحمن الرحیم خاورنیم حاشمی اوفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے میں تو ہمیشہ دعا پر یقین رکھتا ہوں اور آپ سے بھی توکو کروں گا کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے کیونکہ دعا مانگنا اللہ کو بہت مرغوب ہے بہت پسند ہے انسان کا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے دعا مانگنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم مانگو تو صحیح مانگو تو صحیح وہ ہر وقت تیار رہتا ہے آپ کے نیت صاف ہونی چاہیے آپ جو مانگیں گے کیا آپ کو ملتا ہے آج ہم اب آپ کو اپنے زمانے کی ایک بہت خوبصورت بہت پیاری بہت نوجوان فلم ہیروین کی کہانی سناتے ہیں یہ ہر ون جس کی کہانی آپ کو سنانے لگے ہیں اس کے ماں باپ بھی فلموں میں ایکسٹرا رول ادا کیا کرتے تھے اس کا باپ جو ہے وہ چھوٹا موٹا فائٹر تھا فلموں میں جب فلموں میں خاص طور پر پنجابی فلموں میں لڑائی کے سین ہوتے ہیں تو اس کو ضرور شابل کیا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک بہترین قسم کا فائٹر تھا اور اس ایکٹرس کی ماں جو ہے وہ چھوٹے موٹے رول مل جاتے ایکسٹرا کہ وہ کیا کرتی تھی تو اس کی ماں باپ کا جو بلاپ ہے ملاقات ہے وہ سٹوڈیوز میں ہوئی اور ان میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی بعد میں انہوں نے شادی کر لی شادی کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی پھر وقت گزرتا گیا اور بیٹی جون 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 جوان ہوتی گئی تو لوگ تو اس کو دیکھتے ہی تھے ماں باپ کی بھی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی کہ اللہ نے ان کو کتنی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے چونکہ ماں باپ کا دونوں کا تعلق فلم انڈرسٹری سے رہا تو دونوں نے لڑکی کے جوان ہوتے ہی فیصلہ کر لیا کہ اس کو فلم ایکٹرس بنائیں گے وہ فلموں میں آئی اور چھا گئی لیکن زیادہ عرصہ اس نے فلموں میں کام نہیں کیا اس ایکٹرس نے پانچ شادیاں کی اس لڑکی نے جو ایکسٹرا ماں باپ کی بیٹی تھی پانچ شادیاں کی پانچویں شادی اس نے اپنے پچھلے چار شہروں کو جو چھوڑے تھے ان میں سے ایک کے ساتھ دوبارہ شادی کی اس طرح اس کی شادیوں کی تعداد پانچ بن جاتی ہے دوزار سترہ میں جب یہ اپنے عروج پر تھی اس کا توٹی بولتا تھا اس نے اچانک فلم لائن کو خیر بات کیا دیا دین کی طرف راغب ہو گئی پردہ کرنا شروع کر دیا اور پھر یہاں تک کت اسلام کی تبلیغ کے لیے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ رابطے کر لی ہے اس لڑکی نے جس کا مذکر کر رہے ہیں اب بھی کافی عرصہ ہو گیا اس سے ملاقات نہیں ہوئی کچھ سال پہلے ایک فنکشن میں میں نے دیکھا تھا وہ اسی طرح تازہ تھی جوان تھی حسین تھی خوبصورت تھی دیکھنے والے اس کو دیکھ کے دنگ رہا جاتے تھے بڑی بیباک تھی بہت بیباک اور بیباک ہوگی بھی اور جتنی بیباک وہ فلم انڈسٹری میں تھی تو اتنی بیباکی کے ساتھ وہ دین کے لیے بھی کام کر رہی ہوگی اتنی جدو جہدو یقیناً وہ دین اسلام کی مذہب کی ترویج کے لیے اس نے اپنی خدمات جو وقف کی ہیں وہ بہت کام کر رہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عجر دے گا لیکن میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ کہانی ہے اس لڑکی کے فلم لائن آنے سے پہلے جبکہ اس کے ایکسٹرا ماباب تیاریوں میں تھے راستہ تلاش کر رہے تھے کسی پروڈیوسر ڈائریکٹر کی تلاش میں تھے جو ان کی بیٹی کو فلم میں پہلا چانس دے اس کے لیے انہوں نے بہت سارے فلمی صحافیوں سے بھی رابطے کیے ہوئے تھے کیونکہ یہ جو فلموں کے ایکسٹراز ہوتے ہیں یہ فلمی صحافیوں کے بہت قریب ہوتے ہیں فلمی صحافی جو ہوتے ہیں وہ تقریباً روزانہ سٹوڈیوس کے چکر لگایا کرتے تھے اس زمانے میں روزانہ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی کسی بڑے ٹاپ کے ایکٹر ایکٹر سے ملاقات ہو یا نہ ہو ایکسٹراز سے جو ایکسٹراز ہوتے تھے ان کے ساتھ بہرحال ان کی متواتر ملاقاتیں رہتی تھی اور بساوقات یہ ایکسٹراز کے ساتھ مل کر فلمی صحافی کھانا بھی کھاتے تھے ان سے باتیں بھی کرتے تھے ان سے اندر کی باتیں بھی پوچھتے تھے ایکسٹراز کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے تو اس خاتون اس ایکٹرز کے بارے میں جس نے دوزار سترہ میں فلم انڈسٹری چھوڑ دی تھی تو ہم بات کر رہے ہیں تو ایک دن لاہور کا ایک سینئر موسٹ جو بہت پاپولر فلمی صحافی تھا مجھے کہنے لگا کہ آپ آج آپ کو ایک دعوت پہ لے کے جانا ہے فلمی لوگ ہیں ان کے گھر جانا ہے رات کا وقت تھا میں میرے پاس فرصت تھی اس وقت میں نے ہاں کر دی وہ معروف فلمی صحافی مجھے علمہ اقبال ٹون مون مارکیٹ سے تھوڑا سا آگے لے گیا جہاں وہ ایکسٹرا میاں بیوی ایک قرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے ہم جب اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک کوئی پنتالیس سال کی عورت ہے وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے مسلحے پہ اور تصویح کر رہی ہے شاید وہ نماز پڑھ چکی تھی یا پڑھنے والی تھی تو اس کو میں نے دیکھا اس کا سر جھکا ہوا تھا وہ معروف فلمی صحافی مجھے لے کر ایک کمرے میں چلا گیا جہاں پر اس عورت کا شہر اور اس لڑکی کا باپ جو فلموں میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کو وہاں موجود تھے میرے جاتے ہی وہ لڑکی اٹھ کے باہر چلی جاتی ہے میں اور وہ سینئر فلمی صحافی اس معروف ایکسٹرا جو فلم فائٹر بھی تھا فلم فلموں کا بڑا مشہور نام تھا اس کا اس کے ساتھ گفتگو شروع ہو جاتی ہے اب ہر ہی تو اسی اصلہ میں اس کی بیٹی جس کو ایکٹرس بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہیں وہ ٹرے میں مشروب لے کے آتی ہے مشروب گلاسوں میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں بھی ٹرے میں رکھی ہوتی ہیں ہمارے سامنے چھوٹی سی ٹیبل تھی جب وہ لڑکی وہ کھانے پینے کی چیزیں اور مشروب ہمارے سامنے پڑھی ہوئی ٹیبل پہ رکھنے لگی اور وہ جھکی تو اس کے جسمانی اعزا جو ہیں وہ نمائع ہو گیا ہے اس کے جسمانی اعزا ایکسٹرا آڈنری تھے خوبصورت تھے ایک مکمل مکمل جوان لڑکی کی طرح اس کے خد و خال تھے اس کا چیرہ ہو اس کا جسم ہو اس کا قد ہو اس کے نین نقش ہوں ہر چیز اس کے ہاتھ بھی انتہائی خوبصورت تھے جب وہ ٹرے رکھنے کے لیے ایسے جھکتی ہے تو اس کے جسم کا ایک عصہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور میرے موں سے بے ساختہ نکلتا ہے جو میری بہت بڑی غلطی تھی یہ میں اعتراف کرتا ہوں میں ایسا آدمی نہ ہونے کے باوجود اس سے اتنا اس کے جسمانی اعزا سے اس کے حسن سے اتنا متاثر ہوا کہ بے ساختہ میرے موں سے جملال نکلا کہ یہ سب کچھ اصلی ہے لڑکی نے ٹری ٹیبل پہ رکھی باہر نکل گئی جب وہ باہر نکل گئی اور واپس نہیں آئی تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ بیبی واپس نہیں آئی اس کا باپ بہت چالاک آدمی تھا وہ ساری صورتیں آل سمجھ چکا تھا اس نے مجھے جواب دیا کہ بیبی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو بخار بھی ہے تو وہ اپنی طبیعت کے بارے میں ہی میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کے لیے یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئی لیکن وہ جا کر سو گئی ہوگی یہ تھی میری اور اس ایکٹرس کی پہلی ملاقات جو راتوں رات شورت کی بلندیوں پہ پہنچتی ہے جو پانچ شادیاں کرتی ہے ماں بنتی ہے پھر اچانک وہ ایک پردہ پوش عورت بن جاتی ہے اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو جاتی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی کہانی ملتے ہیں دوبارہ خدا حافظ جاتے جاتے گزارش کروں گا خاور نئی مہاشمی اوفیشل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں اور فارورڈ کریں دوستوں سے بھی کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ خدا حافظ